مجھے بھروسہ ہے بیہار کے نوجوانوں پہ بیہار کے سبھی جاتی دھرموں پہ کہ اگر تمہارا پیٹ بھر جاتا ہے نرندر موڈی جی کا چہرہ دیکھ کے اور اگر تیسوی نے جو کام کیا ہے اس کام کو دیکھ کے من بھرتا ہے تو انہیں اس کو فیصلہ لے لینا اور جو ویزن ہے ہم لوگوں کا ہمارے پارٹی کا وہ یہی ہے کہ ہم پہلے نوجوانوں کی بات کریں گے نوکری کی بات کریں گے محلاؤں کے بات کریں گے اقلیت کے بات کریں گے ہمیشی کے بات کریں ابھی ہم لوگ گیا لوگ سبھا شیطر میں موجود ہیں اور ہم لوگوں کے ساتھ مہا گڑ بندھن کے امیدوار راجت کے پرتیاشی کمار سروجیت ہیں سر بہت سواگت ہے آپ کا ڈیموکرائٹک چرکھا پی بی بیہار نیوز میں آپ یہاں سے دو بار ویدھائک رہ چکے ہیں 63 سال کا ریکارڈ ٹوٹا اور اب آپ لوگ سبھا میں کنٹیسٹ کر رہے ہیں کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید جو دو بار ویدھائک آپ جیتے ہیں اس کو آپ اوور اسٹیمٹ کر رہے ہیں اور آپ اب لوگ سبھا کے اس میں آ رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ اس پر دیکھیں ہم اس میں کچھ نہیں کہتے ہیں جنتہ کہتی ہے اور جو میں چلتا ہوں تو جنتہ کی جو حضوم ہوتی ہے یہ جنتہ نے تیہ کر دیا کہ جو نوکری کی بات کرے گا بھوٹ اسی کو ملے گا جو نوجوانوں کی بات کرے گا بھوٹ اسی کو ملے گا جو آسا کی دیدی کی بات کرے گا بھوٹ اسی کو ملے گا آگنواری کی دیدی کی جو بات کرے گا اسی کو ملے گا جیبکہ کی دیدی کو جو بات کرے گا اسی کو ملے گا جو گریب گروہ کی بات کرے گا بھوٹ اسی کو ملے گا اور میں گھوم رہا ہوں اور جنتہ سلاب لوگ آپ دیکھتے ہیں جب میں نکلتا ہوں تو پورے علاقے کے لوگ ساتھ ہو لیتے ہیں تو یہ ایک طرح سے یوں کہہ لیجئے کہ اگر جو بیکتی جن پرتینیدھی ہوتا ہے اور جنتہ کے کام کرتا ہے تو اس کا پیار اور سنے وہی ہوتا ہے آپ سر آپ نے کئی پورٹ فولیو سنبھالا آپ کرشی منتری بھی رہے ہیں جب سرکار تھی مہا گٹ بندھن کی بیہار میں اور اس کے علاوہ آپ کا انجینئرنگ کا بھی بیک گراؤنڈ رہا ہے بی آئی ٹی سے آپ نے انجینئرنگ کی ہے تو کہیں نہ کہیں جو بیروزگار یوک ہیں ابھی کے وقت میں آپ ان کو ریلیٹ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ تو ایسے میں آپ کا گیا لوگ سبھا کے جو خاص طور سے بیروزگار یوک ہیں ان کو لے کر کیا آپ کا روڈ میں آپ ہے دیکھیں سب سے پہلے تو میں نے کشانوں کے لئے بہت بڑا کام کیا گیا جلا میں ساڑھے تین سو کروڑ کا سنٹر اوپ ایکسیلنس میں نے دیا بارہ چٹی میں ڈیڑھ سو کروڑ کا ہم نے دیا سوال کنجربیشن کا سنٹر اوپ ایکسیلنس جن پرتینیدھی ہونے کے ناتے جب میں نے دیکھا کہ گاؤں سے بڑے پیمانے پر بیروزگار یوکہ جو ہے بجاتے ہیں دلی بومبے کام کرنے اور جب گھٹنا گھٹتی ہے تو ان کے پریبار کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے معافضہ نہیں ملتا ہے تو پہلی بار میں اس جلے میں کیا کیا کہ ایلنٹی ایسی کمپنی سے ہم نے بات کیا اور ایلنٹی کو میں جمین پہ اتارا اور میں نے کہا کہ ہر پنچائت میں سیویر لگاؤ اور جو نوجوان بچے ہیں اس کو ایلنٹی میں نوکری دو اور جب ایلنٹی کا سیویر رگوائیا تو ایلنٹی کمپنی میں آٹھ ہجار سوپر ہم اپنے علاقہ سے اپنے بیدان سوا سے نوجوانوں کو بھیجا اب بھگوان نہ کرے کوئی گھٹنا اگر ہوتی ہے تو ایلنٹی ایسی کمپنی تو پریبار کو معافضہ دیتی ہے تو صحیح دیسہ کیا ہوا اچھی اسطحان پہ اس کو ہم نے پہنچانے کا کام کیا کشانوں کے لیے جب سینٹر آف ایکسیلنس بن کے تیار ہو جائے گا تو آپ موٹے اناج کی کھیتی کے لیے سمجھ لیجے کتنے اتنم قسم کے بیز ملیں گے کشانوں کو تو میں لگتار ایک چیز کہہ رہا ہوں میڈیا کے ساتھیوں کو کہ گیا جلے میں کہیں پہ ڈیویٹ کرا دو جن پرتی نیدیوں کا جو میں نے چناؤ جو لڑ رہے ہیں اور وہ تیہ کرے کہ بھائی آپ نے اپنے راجنی جیون میں کیا 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 اور میں بتاؤں گا دیس کو اور گیا کی جنتہ کو کہ میں نے کیا کیا وہ ڈیویٹ کے لیے تو ہم لوگ بھی ریڈی ہیں دوسری پارٹی ریڈی نہیں ہو رہی ہے اس چیز کے لیے کیونکہ ہم لوگوں نے بھی یہ بات کہی تھی جب ہم لوگ یہاں پر آ رہے تھے اور ہم لوگوں نے کئی لوگوں سے بات کی کل سے ہم لوگ گیا میں تو لوگوں کا ایک یہ انٹینشن ہے دماغ میں کیے چل رہا ہے کہ کیند سرکار نے ہم لوگوں کو رام مندر دیا کشمیر کو ایک طرح سے آزادی دلوائی اس لیے آزادی تین سو ستر ہٹا کے تو ہم لوگ اس لیے اس بار موڈی سرکار کو ہی ووٹ کر رہے ہیں آپ جو بات کہہ رہے ہیں کسانوں کی یا نوجوانوں کی وہ شاید ٹھیک سے وہ ایک کمینیکیٹ نہیں ہو پا رہا ہے تو وہ ان کو اب کیسے ٹیکل کریں گے دیکھئے مندر کی بات وہی کرتے ہیں جو دھوک پتی ہوتے ہیں گریب تو پیٹ کے بات کرتا ہے گریب روزی روٹی کے بات کرتا ہے تو گاؤں کے اندر جا کے دیکھئے مندر بنا دیں میں مندر کا بیرودی نہیں ہوں اور میں نے کہا ہے بیہار کے لوگوں کو کہ دیش کا سب سے بڑا مندر اور مسجد تیجسوی جی بنائیں گے کب جب گاؤں کا یہ مندر ٹھیک ہو جائے گا مطلب گاؤں کا مندر مطلب کیا ہوا ایجوکیشن کا مندر نوجوانوں کو نوکری جب بیہار میں یہ تیجسوی جی سپنا پورا کر دیں گے تو ہم بھی دیش کا سب سے بڑا مندر اور سب سے بڑا مندر مسجد ایک ساتھ بنا کے لوگوں کو دے دیں گے لیکن جو سپنا ہے نوجوانوں کا روزگار نوکریاں پیٹ اس کے بارے میں چنتہ کرنی پڑے گی اور جو ویزن ہے ہم لوگوں کا ہمارے پارٹی کا وہ یہی ہے کہ ہم پہلے نوجوانوں کے بات کریں گے نوکری کے بات کریں گے محلاؤں کے بات کریں گے اقلیت کے بات کریں گے ہم اسی کے بات کرتے ہیں اپنے سر پارٹی کے ویزن کے بات کی پارٹی آج ایڈی کا ایک اور ایڈیولوجی رہا ہے بہت شروع سے وہ ہے کہ کس طریقے سے کومنیل آنگل کو نپٹا جائے بابری مسجد ایک چیز بتائیے ہم کو کہ ایک آپ پترکار ہیں یہاں سے ایک میٹی اٹھا لیجے اور سب کو سنگھوا دیجے اس میں سے ہندو اور مسلمان کی خسوہ آتی ہے کہ ہندوستان کی خسوہ آتی ہے ہم کو تو ہندوستان کی ہی آتی ہے آئے گی تو پھر نفرت کیوں اگر اس میٹی سے ہندوستان کی خسوہ آتی ہے پھر نفرت کیوں یہ دیش جو ہے پیار اس کو کیا کہیں گے مطلب پورے دنیا میں ایسا کوئی دیش نہیں ہے جو سونے کا چڑیاں کہلاتا ہے آپ نے کہا تین سو ستر ہٹا دیے جب آپ پوچھ لو اس میں سے کسی کو تین سو ستر کا مطلب کسی کو پتا ہے کیا ایک بیکتی سے پوچھ لو پورے گاؤں میں جاؤ دیش کے کسی بھی گاؤں میں پوچھو کہ تین سو ستر ہٹ گیا تمہارا پیٹ بھر گیا کیا پوچھ لو لیکن اگر میں کسان کا مطری بن کے کسان کے لیے ایک بڑی چیز دے دیا تو کسان کا پیٹ بھرے گا کی نہیں بھرے گا یہ بتاؤ بھرے گا تو ہمارا تو وہی کہنا ہے کہ ہم کو اس مٹی سے پیار ہے اور ہندو مسلم سیکھ حسائی ہم سب ہیں بھائی بھائی ہم اسی نعرے کے ساتھ چلتے ہیں یہ جان لیے اور ابھی سر کئی لوگوں نے نامنکن پتر بھرا ہے لیکن مکھے کینڈیڈیٹ جو مانے جا رہا ہے وہ یہ کہ مہا گڑ بندن سے کمار سروجیت اور ڈی اے کے جو پرتیاشی ہیں جیتن رامہ جی یہی دو میدان میں ہیں لیکن کہیں نہ کہیں لوگوں کے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ ہر سیٹ پر پردھان منطری کے چہرے پر ہی چناؤ لڑا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں کیا گیا میں بھی مطلب بجہ کیا کیونکہ یہ بار بار پرموٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم لوگ پردھان منطری کے چہرے پر ہی ووٹ مانگ رہے ہیں یہ پروپگنڈا کیوں پروپگنڈا کیوں نہیں نوزوانوں کے بات کیوں نہیں کشانوں کے بات کیوں نہیں یہ سب سمجھتے ہیں گاؤں کے لوگ اس بات کو جان لیجئے جو دکپتی ہیں وہ ان کی چہرہ کو پسند کر سکتے ہیں لیکن گاؤں کا سب ہی جاتی دھرم کا لوگ اور خاص کر کے بحار کا نوجوان تجسوی کو سیلوٹ کرتا ہے کہ اس نے نوخری دیا ماں باپ کا سپنا ماں باپ کا سپنا دیکھے ہوگا نا ایک ماں باپ کا سپنا کیا ہوتا ہے بچپن سے پالتا ہے اور سپنا ہوتا ہے کہ میرا بچہ کاس کہیں نوکری کرتا تو ہمارا بھی بڑھاپا میں سہارا بنتا اس کی بات کون کرے گا کوئی تو ہونا چاہیے نا بات کرنے والا دیس میں آپس میں نفرت فیلا کے ستہ کا سوکھ بھوگنے والے بہت زیادہ دن راج نہیں کر سکتے ہیں یہ جنتہ سب سمجھتے ہیں کیا بینہ جدیوں کے مدد کے اس بار مہا گڑ بندھن بحار میں بھاچپا انڈیا کو روک پائے گی یہ جنتہ بتائے گی انیس تارک کو مجھے بھروسہ ہے بحار کے نوجوانوں پہ بحار کے سبھی جاتی دھرموں پہ کہ اگر تمہارا پیٹ بھر جاتا ہے نرندر موڈی جی کا چہرہ دیکھ کے اور اگر تیسوی نے جو کام کیا ہے اس کام کو دیکھ کے من بھرتا ہے تو انہیں اس کو فیصلہ لے لینا ہی ہمارا پیل ہوگا سب سے ہم لوگوں کے ساتھ کمار سرویجید جیتے ہیں جو انڈیا الائنس مہا گڑ بندھن سے امیدوار ہیں آپ کو یہ انٹرویو کیسا لگا آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور باتیں پیل ہوگا سبزن actively سلامی ہم جیست durch